السلام علیکم منیرہ بات کر رہی ہوں بی آر سی کی فاؤنڈر سورت و شورہ میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں مجھے یہ آیت سمجھ نہیں آتی تھی میں سوچتی تھی کہ جو تکلیف مجھے پہنچی اس میں میرہ کیا ہاتھ ہے میں نے کیا کیا جو مجھے تکلیف پہنچی اس میں میرا کیا قصور ہے حالات و واقعات تو میرے کنٹرول میں نہیں ہیں تقدیر تو میرے کنٹرول میں نہیں ہیں لوگ تو میرے کنٹرول میں نہیں ہیں تو پھر جو تکلیف مجھے پہنچی وہ میرے ہاتھ کی کمائی کیوں ہیں الحمدللہ اب مجھے اس سوال کا جواب مل گیا ہے کیونکہ سائیکولوجی میں جدید ریسرچ کے مطابق آپ کو حالات و واقعات تکلیف نہیں پہنچا دیں آپ کو آپ کی سوچیں اور آپ کے رویہ تکلیف پہنچا دیں ایک سادہ سی مثال لیتے ہیں پس کریں آپ کے گھر میں لائٹ نہیں ہے اگر ایک خاتون ہے وہ روتی پیتی ہے گرمی ہو رہی ہے انہوں اندھیر میں کیسے کام کروں کب آئے گی لائٹ وہ کورمنٹ کو کوسنے دیتی ہے وہ کئی الیکٹرک کو کوس دیتی ہے اور ایک دوسری خاتون ہے وہ الحمدلللہ کہتی ہے الحمدللہ علا کل حال انہا لیلہ وینہا لہ راجعون اور جو ممکن ہو سکتا ہے لیمیٹڈ روشنی میں وہ کام کرتی ہے وہ باقی چھوڑ دیتی ہے جب لائٹ آئے گی تو کر لوں گی میں نے اقصہ دیکھا ہے لائٹ نہیں ہوتی تو لوگ تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں لوگ آپ اس میں مل کے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ چلو آپس میں مل کر بیٹھنے کا موقع ملا بلنا آج کل مل کر بیٹھنے کا ٹرین تو ختم ہی ہو گیا ہے اگر پانی نہیں ہے ایک خاتون وہی رونا دھونا پانی کب آئے گا پانی کب آئے گا یہ منسپل والے ایسے ہیں گورنمنٹ ایسی ہے پانی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا میرے سارے کام رک گئے دوسری خاتون ہے کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں کپڑے کل دھولوں گی آج ہی بالٹی پر پانی اس سے میں کام چلاتی ہوں روزانہ میں کھلے پانی سے برطن دھولتی ہوں آج میں تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کر کے برطن دھولیتی ہوں اور سکون میں رہتی ہے آس پاس کے لوگ بھی سکون میں رہتے ہیں میں نے بہت دیکھا ہے کچھ عورتیں ہیں جو خود بھی بے سکون رہتی ہیں اور دوسروں کو بھی بے سکون کرتی ہیں اور کچھ خودین ایسی ہیں جو سکون میں رہتی ہیں ہر حال میں اور دوسروں کو بھی سکون میں رکھتی ہیں تو یہ ہماری چوئس ہے ہمارے روئی ہیں ہمارا ریسپونس ہے حالات اور واقعات پر جو کہ ہمیں تکلیف دیتا ہے حالات اور واقعات تکلیف نہیں دیتے ہمارے روئی ہیں ہمارے روئی ہیں ہمارے روئی ہیں ہمارے روئی ہیں ہمارے روئی ہیں